محراج 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 جیسا محراج حرم محراج فن فن حوال ح否 شہار ہوگئے ایک اسرہ ہو گیا ایک بہراج ہو گیا اور ایک اپنے سبر میں آپ نے تو پیدل کی سبر نہیں کیا کہ ادھر ہمارے سے دیائیں گے اور وہ پیدل سبر کو اٹھا دیا گیا جائیں گے سبر ہوئے ایک قرآن میں ہوا ایک جڑائی کا روح چھارا بہراج اور ایک رفاف کا دو امیر اللہ رضی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ربی جزر کے پاس آس پہنچے سمدنا فضل اللہ پر قانمہ خوصے سمدنا بہو حضر ایرامی بہو حضر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ اللہ علیہ حضر ربی اللہ لیے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ جوابی عطا ہوا ہے یہاں سے ہوا ہے اب یہ چھوٹا سا آپ کو کوفہ لکا آ رہے ہیں اب یہ اب یہاں یہاں سے جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک بہو بڑا آ رہے ہیں اندر چھوٹا سا ایک سرکس ہے اگر اسے آپ ہاتھ دعویں کہ وہاں پر ایک قدم کا نشان ہے اور وہ ابائے تک بات چلی آرہی شروع سے لیکن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے اب ہنڈی پاسل کبھر مبارک ہے لیکن یہ اسے بات کیلئے آرہی تو یہ نہیں تو کوئی کوئی پاڑی ہوگی ہے اس کے پر آپ نے یہ جنال ہے جس کے پر آپ نے قدم مبارک ہے اچھا اب یہ سوال یہ اٹھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے مراج کیوں آتا کیا وہ اس لیے آتا کی نہیں یہ جو آسمانوں کا جو دروادہ ہے اباب السمہ جو ہے وہ اللہ کے رسول نے اشارت فرمایا کہ یہ جو زمین ہے اردالمند شریف المنشر ہے یہاں پر ہم سب جمع ہوں گے اور یہی سے پر اٹھایا جائے تو آسمانوں کا جو دروادہ ہے وہ اس کے اوپر ہے اس کے سید میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا یہاں سے جب مکرین صلی اللہ علیہ وسلم تشملہ لائے اور آپ کا آسمانوں کا سفر ہوا یہاں سے اور دوسری بجاہ ایک اہم بجاہ یہ تھی کہ یہاں سے کیوں کرایا وہ اس لئے کرایا یہ جو نقوت تھی وہ بنی اسحاق سے بنی اسمائل میں متقل کرنی اس سے پہلے اولیاء قصد صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے چل رہا تھا بنی اسحاق تو وہاں سے متقل کرنی کی قدر بنی اسمائل تو یہاں دا اس کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بلایا گیا اور آپ کو یہاں پر امامت کروائی گئی بیت اللہ میں کروالے تھے امامت میں بیت اللہ میں کرواتے تو زیادہ بہتر تھا نا اگر آپ کہیں گے جی وہ سب سے ہم تک گئے تو وہاں کرا لیں لیکن وہاں نہیں کرائی اس لئے نہیں کرائی کیونکہ اب جو نسالت تھی وہ بنی اسحاق سے بنی اسحاق سے بنی اسحاق نے ایک اکرام کے سب کو یہاں جب آتیا گیا کیونکہ ان کا قبلہ عمل سب کا یہ تھا اور لاکر جب دیکھیں کوئی کسی کو عزاز دیتی ہے پورا محل اور نومت پڑا کیا جاتا ہے استقبال کیا جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الاولین والآخرین کا خطاب دینا تھا خاطر والدبیین کا خطاب دینا تھا اور اب کو امام الانبیاء منانا تھا تو اس کیلئے جو انبیاء اکرام کے تو کبلہ تھا وہی میں جمع کرنا تھا نا سب کو تو سب کو وہاں جمع کیا اور یہ وجود کا عزاز تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں بدایا گیا سارے امبیاء انتظار کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہر نبی سوچ رہا تھا کہ آج کے دن امامت کون کرے گا حضرت جبیل علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑا ہے یہ کیا تھا یہ اوفیشل محمد اللہ رب العزت نے تمام امبیاء کو اس بات کا بیان کر دیا تھا اللہ رب العزت نے تمام امبیاء سے یہ اہد دیا تھا تمام امبیاء سے یہ اہد دیا تھا کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تم نے جا کرتا ہے ان کے اوپر ایمانی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کر دی ہے لہذا اسی بنیاد پر حصول کیا بندہ تھا کہ وہ یہی پہ ہو اور یہی سے پھر آسمانوں کا نروادہ بھی یہی پہ ہے تو یہاں سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پر شروع ہوا ہے جس میں محراج کی ٹھیک ہے تو ایک تو بجہ یہ سمجھنا آگی مسلمانوں کی نسبت کیا ہے اس جگہ سے مسلمانوں کی صرف یہی ایک نسبت ہے اور مسلمان اس سے کبھی بھی دست بردار نہیں ہوں گے کیونکہ یہ ہمارے لئے یہ مقدس طریق جگہ ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے پھر آج پہ گئے یہہودی کہتے ہیں کہ یہ ہمیں دے دو یہ ہمارا وہ تمہارا اور مسلمانوں میں انہوں نے پروموگنڈا کر دیئے کہ یہ جو خطوط سفرہ ہے اس کا مسلمان اسے کوئی لے نہ دی نہ دی بہت سارے مسلمان کہتے ہیں یہ تو یہودیوں کا کبھلا تو یہادہ ہم کو کہتے ہیں کہ یہودیوں کا کبھلا کہ یہ ماؤن موریا اور ان کی کوئی گسٹیمنٹ میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو قربانی دیئے یہ ہے مسحاک علیہ السلام میں دی گئی ہے اور وہ قربانی جو ہے وہ یہاں پہ دی گئے ہم کہتے ہیں وہ موریا نہیں ہے وہ مروہ ہے اور وہ مروہ پہاڑی اور مروہ کا ہے مکت المقررمہ میں لہذا وہ اس علاقے کے اندر قربانی دی گئی یہاں پہ منا اور مروہ جو مکتہ میں ہے اور ان کے تزدیک جو ہے یہاں پر یہ ان کی قربان گاہ تھی وہ اپنی قربانیاں یہاں پہ کر دیتے اور حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو وں گیٹے تھے جنہوں نے اپنی قربانی بیج کی آپ جو آگے سنائے نا حضرت آدم کے دو مقابلوں میں بھی سوالی کے اوپر قربانی بیجی لہذا اس بنیاد پر جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہ یہ یہ ہمارا قبلہ ہے اور تابو جے سبینہ کے حوالے سے میں نے صبح بتایا تھا آپ کو کہ وہ تابو جے سبینہ گھوڑ رہے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ تابو جے سبینہ اس ادھر ہی کہیں نیچے ہے تو دباو ہے اس لئے جب ہم جو اچھ کارٹر جائیں گے آپ یہ آپ جب جائیں گے یہ ونی پون پر تو وہاں پہ نیچے آپ دیکھیں گے کہ کافی جو ہے وہ اور وہ اور وہ کھوڑتے جا رہے ہیں تابو جے سبینہ ملے اور ان کا عقیدہ ہے کہ جب تابو جے سبینہ ہمیں مل جائے گا تو بلکیہ کے اندر یوریوں کی جائیں حقوقت قائم ہو جائے جہاں یہ مقدس طریق پہاڑ ہے اور آپ حضرات کی اطلاع کے لئے ارض ہے کہ جو ایمیٹ کی جو ہمارے بادشاہات ہے اور اس کی جو تھرون ہے اس پہلے پڑا لوگ آدے تھے نزادے تھے تو یاد اب انہوں نے اس کو ایسے قبر کر کے جاتے کوئی اس کو چھوڑ کے اس کا دوسرہ لے کے جائے جائے سکتا رہو اس طرح چھوڑنے کیلئے کوئی جگہ بنا دی ہے تو یوریوں کے نزدیک اس لئے مقدس طریقہ ہے کہ وہ ان کی قربان کا ہے اچھا ایک اور آخر باد عیسائیوں کیلئے کیا ہے عیسائیوں پر کوئی اتنا انٹرس نہیں ہے اس جہا سے لیکن ان کا یہ ہے کہ جو عزی علیہ السلام تین دن کے بعد اسمانوں پر اٹھائے گئے تو وہ کہتے کہ وہ یہاں سے اٹھائے گئے لہذا لیکن ان کا کوئی اتنا خاص اس جگہ کے ساتھ نہیں ہے اور جب حضرت عمر رضی اللہ نے آئے تھے یہاں پہ آگے کچھرہ پڑھا تھا گھن پڑھا تھا اور اس جگہ کوئی تو آپ نے کہا کہ یہ تمہارے اندر سے لگتا ہے حضرت عبدالللہ علیہ السلام رضی اللہ کہ کہا کہ لگتا اب تک تمہارے اندر سے یہودیت کی اثرات گئی نہیں کہ یہاں مسجد بنائیں تو کیا سمجھے گئے کہ ہم مسلمان قطر کی عبادت کرتے ہیں چکان کی عبادت کرتے ہیں مسلمان چکان کی عبادت کرتا اللہ بھائی نہیں تو آپ کہیں کہ اب اس وقت یہ مسجد محصد ہے یہ مسجد نہیں تھی یہ صرف ایک یہ پہ ایک رنگ تھی اس طرح سے اس پہ آٹھ سکون ہیں جو جدد کے آٹھ دربازوں کی طرف پہ اپلائی کرتے ہیں چار بڑے سکون ہیں جو مختلف چار مذہب بھائی جو نائنٹین سیونٹین کے اندر جب برٹیش یہاں پہ حکومت قائم ہوئی تو مفتی حل حسینی آگے بہت بڑے مفتی تو ہوتا یہ تھا کہ لوگ آتے تھے لوگ آ کے یہاں پہ چھوٹے تھے دماغ کرتے تھے اور شرک کرتے تھے بدد کرتے تھے تو مفتی حل حسینی نے کہ یہ تو لوگ آئیں گے مدہ نہیں کیا کیا کریں گے تو انہوں نے فتوہ دیا کہ یہاں پہ نماز پڑھنا شکھتا لہذا پھر یہاں پہ نماز ہوتی ہے اس طرف ہوتی ہے اس طرف ہوتی ہے اس کے پیچھے نہیں ہو تاکہ اس طرف سکتا نہ ہو تو حل حسینی نائنٹین سیونٹین کے اندر یہ فتوہ دیا نائنٹین ٹوئنٹین میں سے اس سن دور آئے میں کہ بھئی اب یہاں نماز ہوتی اس سے پہلے یہاں نماز نہیں ہو تو یہ جگہ بنائی تھی عبدالملی مربان نے بنائی تو میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ جو خوبی تھے ان کے مسلمانوں کے اندر ان کے علاوہ بہت نفرت تھی کیونکہ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ کو شہید کیا تھا میں نے آپ حضرات کو بتایا سب سے پہلے خریبہ کون ہے حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی پھر حضرت حسن پھر حضرت معابیہ پھر حضرت معابیہ کے بعد یزید یزید کے بعد معابیہ بن یزید معابیہ بن یزید کے بعد مروان بن حکم مروان بن حقم کے بار عبد الملک مروان جو عبد الملک مروان تھا وہ بہت بڑا محدث تھا اگر خطیفہ نہ ہوتا تو عالم اسلام کا ایک بہت بڑا عالم تھا تو اس نے سوچا کہ یہ نفرت ہے اس نفرت کو ایسے ختم کرے جہاں بھی ہم جاتے ہیں لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں موڈل بنایا گیا موڈل تھا اس طرح کا بنایا لیکن جب بنانا شروع گئے تو اتنا پیسہ چاہیئے تھا اس کے لئے تو وہ سمٹ کے پھر اتنا بنا اتنا بنا بنا نہیں بن سکا تو اس کی کوشش تھی لوگ ہمیں اچھے نام سے یاد اور وہ کوشش کامیاب ہوئی ہے کہ تو ان کے زمانے کے اندر جو ہے جو یہاں کا خوکنگ تھا حضرت زکریہ نے کہا میں دوبارہ سے مفاوت بناتے جو ختم ہو چکا ہے تو اس رشتے کی بہن اس سے وہ چاہدی نہیں کر سکتا تھا آرام تھا لیکن اس کو اس سے بیان تھا اور وہ چاہدہ نے اس سے نکاح ہو جائے تو اس نے حضرت زکریہ کو کہ آپ مجھے فتوہ دی آپ مجھے اجازت دی دیں کہ اس حضرت یحییٰ سے کہ تم پتوا دو حضرت یحییٰ نے کہ میں نہیں دو کیا تو پھر حضرت یحییٰ کو قتل کیا تو حضرت یحییٰ کو یہاں پہ جب قتل گیا اس جگہ پہ تو بہا جا رہا 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 اور علماء نے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہو گیا وہ کیا کریں جنہوں نے کو قتل کیا زکریہ کو قتل کیا جب تک 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 کیا جائے گا یہ تو نیچے جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ ہے نکالی سی ہے پہلے جو ہے جب بھی قربانی ہیں لوگ پیش کرتے پہ اس کے اوپر پیش کرتے ہیں یہ قربان گا تھی قربانی کرتے پہ سارا پون جو ہننے پہ وہاں پہ جانا نہ ہو تو یہ بس تھوڑی سی جگہ کیا ہے ہس رہی اللہ 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 اللہ